یہ ہے ہمارے میڈیکل کالیجز کے لورلائی میڈیکل کالیج خوزدار میڈیکل کالیج اور مکران تربت میں جو قائم ہے یہ میڈیکل کالیج ہے جس میں اس وقت چیس سو سٹوڈنٹ یہاں پڑھ رہے ہیں اب ترد نہیں بلکہ فورٹ سیمسٹر جا رہا ہے جناب اسپیکر آپ کو یاد ہوگا دوہزار اٹارہ میں یہ میڈیکل کالیج ہمارے دور حکومت میں ہم نے قائم کیے اس کے بعد جب نیکسٹ حکومت آئی دوہزار انیس کے شروعات میں اس وقت پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل پی ایم ڈی سی کا یہاں ایک وزٹ ہوا اور جناب اسپیکر اس کے بعد پی ایم ڈی سی کو ختم کر کے موجودہ حکومت نے وفاق نے ایک ایسا ادارہ بنایا ہے جس میں نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی ماہرے ٹپ ہے پی ایم سی کے نام سے پاکستان میڈیکل کمیشن کے نام سے اور اس دوران حکومت وقت کا فرض تھا یہاں جو صاحب یہاں منصب پہ بیٹھے تھے ہم نے بارہا اس فلور پہ کہا کہ خدا رہا آپ نے میڈیکل کالش تو ہم نے بنایا ہے ابھی آپ کا فرض ہے کہ اس کو پی ایم ڈی سی سے آپ اس کی ریجسٹیشن کرائے لیکن مجھے افسوس سے کرنا پڑ رہا ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو لوگ آپ نے بٹھائے یہاں یہاں ریج زون میں آپ نے بولان میڈیکل یونیورسٹی ختم کرائی جب آپ نے بولان میڈیکل یونیورسٹی ختم کرائی جس کے سازش سے یہ ختم ہوا کیا ان کو سزا ملی اس بندے کی سازش کی وجہ سے یہ تین میڈیکل کالنج کے ریجسٹیشن میں رکاوٹ بنی دوہزار انیس سے لے کر کے پھر یہ حکومت آج دوہزار اکیس تک تین سالوں میں اس حکومت نے جو یہاں بیٹھی ہوئی تھی اس حکومت نے ان تین میڈیکل کالنج کے ریجسٹیشن کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا اور پھر اس پہ یہ ہوا کہ پی ایم سی نے کہا کہ ان سٹوڈنٹ کو ایک اقزام دینا ہوگا اور وہ اقزام اگر اس میں کوئی بچہ فیل ہوتا ہے تو وہ جا کر کے وہ کالنج سے آؤٹ ہو جائے گا سٹوڈنٹ نے یہاں درنا دیا ارطال کی آج بھی پریس کلپ کے سامنے پی ایم سی کے میڈیکل کالنج کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ تو رہیے کہ تیرہ جنوری کو جناب سپیکر تیرہ جنوری کو پی ایم سی نے لیٹر جاری کیا ہے اور اس لیٹر میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ ان میڈیکل کالجس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس میں جو سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں وہ سٹوڈنٹ نہیں ہے جس طرح ملک صاحب نے کہا وہ فارغ تصور کیا جائیں گے اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ میڈیکل کالجس کے طلبہ یہ پروسس سے آئے انہوں نے انٹی ایس کا ٹیس دیا وہ اپنے اپنے ڈسٹرک سے وہاں گئے آج ان کی ریجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے انہیں کالجس سے نکال دیا گیا ہے اور ان تینوں میڈیکل کالجس کی ریجسٹریشن خطرے میں ہے جناب سویکر ہوا یہ کہ اس وقت کے سیکیرٹی ہیلٹ نے جس کو کام کرنا تھا ان میڈیکل کالجس کو ریجسٹریشن کرانا ان میڈیکل کالج کے چھے سو سٹوڈنٹ کو اس کو پرمنن طور پر سٹوڈنٹ بنانا تھا انہوں نے سازش کی بولان میڈیکل یونیورسٹی کو چند بندوں کے ایمہ پر بولان میڈیکل یونیورسٹی ختم کرائی اور یہ کیسا ہو سکتا ہے جناب سویکر ہر میڈیکل یونیورسٹی کا ایک کانسٹیچونٹ ایک کالج ہوتا ہے ایک بازو کی طرح ایک کالج ہونا چاہیے تاکہ وہ میڈیکل یونیورسٹی جس کا اپنا فیکلٹی ہونا چاہیے جس کی اپنی بلڈنگ ہونے چاہیے جس کے اپنے ملازمین ہونے چاہیے آپ نے وہ ختم کرایا آج ہم اس کی سزا بگت رہے آج آپ کے تین میڈیکل کالج کو خطرہ لاحق ہے آج آپ کے تین میڈیکل کالج کے پی ایم سی کے رولز کے مطابق وہ چھ سو سٹوڈنٹ آج میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹ نہیں رہے اتنا بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے لیکن حکومت مقمیسیت اس کا سیکریٹری صاحب وہ پاؤں پہ پاؤں پہ رکھ کر خاموش تماشائی بیٹا ہوا ہے تو میں سمجھنا ہوں جو اس وقت میڈیکل یونیورسٹی کو جس نے ختم کرایا تھا جس کی سازر سے ختم ہوا اس سیکریٹری کے خلاف آج کی حکومت اس کے خلاف آپ کاروائی کریں کہ آپ کی وجہ سے یونیورسٹی ختم ہوئی آپ کی وجہ سے ہمارے تین میڈیکل کالج وہ ریجسٹر نہیں ہوئے آپ کی وجہ سے ہمارے چھ سو سٹوڈنٹ ان کی ریجسٹریشن ان کا ایڈمیشن کینسل ہوا تو کم از کم آپ رولنگ دے دے ابھی اس جس بندے کی وجہ سے سب کچھ ہوا رکمہ علکھ کے سیکریٹری صاحب اس کے خلاف آپ رولنگ پاس کریں اور کمیٹی بنائیں کہ آج ہمارے چھ سو سٹوڈنٹ خوزدار کے تھربت کے اور لولائی میڈیکل کالج کے آج یہ تیرہ جنوری کا لیٹر اس بات کی وہ نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اب یہ سٹوڈنٹ میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹ نہیں رہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی جناب سپیکر کہ آپ اس پہ رولنگ دے دیں یہ بڑا ایشو ہے آپ کے چھ سو ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں رہے چار سال انہوں نے پڑا میڈیکل کالج میں آج پی ایم سی نے یہ جو ادارہ بنا ہوا ہے جس میں ایکٹر بیٹھے ہوئے نہ کوئی ماہر ڈاکٹر ہے پدھنی کہاں سے اٹھا کر پی ایم سی کے بورٹ میں لائیا ہے جس میں ہماری صوبے کی کوئی نمائندگی نہیں ہے ان کی وجہ سے ہمارے چھ سو سٹوڈنٹ میڈیکل کالج کے اس کے زندگیوں کو خطرہ ہے تو میں ایز ایک اسٹوڈین آب دہ ہاؤس آپ سے رولنگ چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ انکوائری کریں یہ بہت بڑا ایشو ہے اس سے زیادہ ایشو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے چھ سو سٹوڈنٹ کا وقت ضائع ہو رہا ہے میری ریکویسٹ ہوگی جناب سپیکر کہ آپ اس حوالے سے رولنگ دے دیں انکوائری کمیٹی بنایں اور اس پہ فوری طور پر آپ ایکشن لے لیں تینکیو جناب سپیکر موسیقی موسیقی موسیقی